سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا تھانکس آپ لوگوں کا چینل سکرائب کرنے کا اور اچھے چھے کومٹ کرنے کا اور باقی جو ہے میں کوئی ایک ایسی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں جس میں آپ کے کوسٹن کی آنسر ہوں تو آپ زیادہ زیادہ کوسٹن کریں کومٹ کر کے جو آپ کو پوچھ لیں تو پھر میں سب کے جو ہے نا کوسٹن کی ایک ویڈیو بناوں گی آنسر کی ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے جواب دوں گی اور باقی جن لڑکیوں نے بولا ہے کہ میں فیسپل لوگوں کو بتاؤں تو میں بتاؤں گی ان کو ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لوگ کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی فیس مطلب تیار ہوتا ہے کیونکہ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے میک اپ تو کروا لیتے ہیں ہر کوئی ٹھیک ہے نا تو لیکن وہ ویڈیو نہیں بنواتے یوٹیوب کے لیے لیکن میں کوشش کروں گی کہ میری بیٹیاں جو خود کی ہیں گھر میں وہ تو بہت چھوٹی ہیں ایک دو سال کی ہے ایک چھے سال کی ہے تو وہ پھر بچوں پہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ چھوٹے بچوں پہ تو پھر اب دیکھوں گی میں کہ میں کیسے میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے جو ہے نا پالر کا کام سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کرونا کی وجہ سے دلے ہو رہا ہے کیونکہ پہلے بھی کرونا جب آ گیا تھا تب دلے ہوا ہے پھر اب دوبارہ سے کرونا بہت زیادہ آ گیا تو اسے وجہ سے ڈلے ہو رہا ہے شاید دوہزار اکیس میں مطلب انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار اکیس کے اندر اندر میں نے وہ سٹارٹ کر لینا ہے پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے جو میں نے رکھنی ہے کوشش یہی ہے کہ جو میں لیڈی رکھوں ساتھ اپنے ہلپر تو میں اس کو اسی شرط پر رکھوں کہ وہ مجھے اپنے جو ہے نا یوٹیوب پر ویڈیو بنانے دے میک اپ وغیرہ کر کے ساتھ ساتھ تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز کا میں بتاؤں گی اور ہر چیز میں آپ کو سکھاؤں گی جو گھر میں بیٹھی لڑکی ہیں نا تو جو میں نے بیسک کورس کیا بھی ہوا ہے اس کی میرے پورا میرا وولیم میں نے بنایا ہوا رجسٹر وغیرہ بھی ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ وہ بھی جو مین بیسک ہوتی ہے جو فل ہوتا ہے کورس ٹھیک ہے اور ایسا ایسا جب انسان کام کرتا ہے تو اور بھی تجربہ ہو جاتا پریکٹس ہوتی ہے ساتھ میں ہر وقت وہ جو کسٹمر آتے ہیں تو پھر نئی سے نئی چیز سامنے آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی ٹھیک ہے نا آپ کو تھوڑا سنہ مطلب پیشن رکھنا ہوگا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو جو ایڈیا پھٹ جاتی ہیں نا اور ہاتھ ہمارے ڈرائی ڈرائی ہو جاتے ہیں سردیوں میں تھوڑے پھٹے پھٹے ہو جاتے ہیں ان دونوں کے لیے ٹھیک ہے جو ایڈیوں کے لیے اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو ہاتھوں کے لیے اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو اس کی مقتار اس کا mix کرنا اور اس کا use سب بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں booster چاہیے اس طرح soft touch کا booster کی یہ جو ہے نا پیکنگ میں ہمیں چھوٹی پیکنگ میں یہ چھوٹی پیکنگ ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے یہ بہت ہی سستا ہے سو ڈیٹسو میں مل جاتی ہے یا ہمیں ڈیٹسو کے اندر اندر ہی ہمیں مل جاتی ہے یہ بوتل نا پوری ہمیں soft touch کی booster کی اگر آپ نے یہ والا نہیں لینا یہ دیکھیں booster لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے golden girl company ہے لیکن یہ والا نہیں لینا تو آپ کو booster چاہیے ٹھیک ہے نا کئی لوگوں نے bleach میں کوئی اور booster use کر رہے ہیں تو وہ وہ والا لے لیں جو بھی وہ booster ہمیں چاہیے ٹھیک ہے booster چاہیے ایک لیکن میں اسی میں ہم لوگ بناتے ہیں اور use کرتے ہیں تو میں آپ کو اسی سے بتا رہی ہوں اور oil چاہیے اگر سرسوں کا oil گھر کا نکلا ہوا ہو یا بزار سے بھی لیا ہو سرسوں کا oil ہو تو اور بھی best ہے لیکن میرے پاس اس طرح olive مطلب اس طرح پڑا ہوا تھا بزار کا bottle oil کی ٹھیک ہے میں نے وہ لے لیے oil چاہیے ہمیں کوئی بھی آپ oil لے سکتے ہیں بی بھی ہوئی لے سکتے ہیں زتون کا ہمیں oil چاہیے booster چاہیے اور grassing چاہیے اور waterman ek capsule option میں ہے یہ ڈال لیں گے تو آپ کے اور ہاتھ نرم بھی ہوں گے وائٹ بھی ہوں گے اور nail بھی صحیح ہوں گے اور شائنر بھی option میں ہے اگر آپ اس طرح ساشے لہا کے اس طرح یہ ساشے بزار میں ہمارے عام مل جاتے ہیں شائنر کے ٹھیک ہے اس میں بھی شائنر کے اسی طرح کی bottle مل جاتی ہے جو لڑکیاں bleach کرتے ہیں یا official وغیرہ گھر میں کرتے ہیں تو پورا set لے کے اس کا رکھ لے گولنگل کا پورا نام تین چار سو کا ایک پورا ڈبا آ جاتا ہے اس میں ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے شائنر بوسٹر bleach waterman ek cream oil cleansing cream اس میں اور ماسک وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں اس میں میں کافی ہاتھوں پیروں کے لیے سپیشل بازوں کے لیے وہ اگر لے کر رکھ لے نا فیس پہ اگر مہنگی bleach بھی کرتے ہیں تو ہاتھوں پیر پہ اور فیس نا وہ والی یہ والی bleach کا نا پورا official کا packet ہے نا وہ لاکھ اپنے یوز میں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جو جنر کیوش شادی ہونے والی سپیشل تو وہ یہ چیز نا دو تین مہینے سے پہلے اپنی کیر کرنا شروع کر دے جن کی بہت زیادہ ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں نا مطلب زیادہ دوائیاں کھانے سے میدے میں گرمی ہونے سے ہماری ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اور بھی بہت سی وجہ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے پانی خراب ہوتا ہے کئی لوگوں گا یا بار بار وضو کرنے کے وجہ سے ہماری ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بار بار مرد بھی عورتیں بھی وضو کرتے ہیں پانی تھنڈا ہو یا گرم جب ہماری ماز لیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بس وضو کرنا تو تھنڈے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ اس سے ہمارے پاؤں بہت ڈرائ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیروں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اس کے لئے ہمیں ایک حصہ بوسٹر ڈالنا ہے ایک حصہ ہمیں گریسرین ڈال لی ہے ٹھیک ہے دو تین ویٹمن ایک کے کیپسل اگر ویٹنی کیپسل آپ کے پاس ہیں تو دو تین وہ بھی ڈال لیں ٹھیک ہے شائنر ہو تو ڈال لیں کسی بھی کمپنی کا سکین شائنر لیکوڈ میں جو ملتا ہے ٹھیک ہے لیمن کا زیادہ تاری ہوتا ہے ٹھیک ہے میں تیس روپے کا اس طرح ساشے لے آئی تھی ٹھیک ہے آپ ساشے بھی لے سکتے ہیں اس طرح کی اسی کمپنی میں اس طرح آتا ہے بہت بیسٹ ہوتا ہے وہ بھی لیمن کا وہ لے سکتے ہیں اور آپ نے ایک حصہ یہ ڈالنا ہے بوسٹر ڈالنا ہے ایک حصہ ہی آئل ڈالنا ہے میں نے جس طرح یہاں اتنا بہتر میں اوئل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا اتنی ہم نے گریسرین ڈال لینی ہے ٹھیک ہے آپ جو خوشک سکین والے ہیں نا اور وہ ایلویرا کا ایک چمچ بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں میں نے ایلویرا جیل بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے بزار والی کیونکہ جو گھر والی ہے نا وہ زیادہ دن نہیں رہتی مطلب وہ وہ تھوڑی سی سمیل سوڑھ رکھتی ہے اگر ہم آپ کو ہاتھوں کے لئے بھی بتاتی ہوں اور پیروں کے لئے بھی الگ سے بتاتی ہوں چیزیں تھوڑی سی چینج ہوں گی ان دونوں میں ٹھیک ہے یہ ہم یہ میں نے بوتل لے لیا ٹھیک ہے اتنی میں نے تیل کے لیے لیا اگر آپ چمچوں کے حساب رکھیں تو چمچ جو ہمارے چاول والے ہوتے ہیں تو چار پانچ چمچ پانچ چمچ کا رکھ لیں مطلب آپ نے ایکول کوانٹری تینوں کی رکھنی ہے کم زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں یوز کا بھی بتاتی ہوں کو اپنے یوز کیسے کرنا ہے اس کو یہ اتنا اچھا ہے کہ آپ اگر ایک ہفتہ یوز کر لینا مرد اور خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیسے یوز ہے اس کا بھی بڑا اچھا میتھڈ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے اسی میتھڈ سے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں ہم نے ڈالکنے اس کو نکس کر لینا مرد اچھا شائنر بھی ڈالیں یہ ہمارے بلیچ میں یوز ہوتا ہے شائنر سکین پولش میں یوز ہوتا ہے وائٹ کلر کا ویسے بھی آپ لگا سکتے ہیں جن میں نکس کر کے یا سمپل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاؤں جو ہوتے ہیں نا زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے جو ہنا سرسوں کا یا اس طرح آپ کو تیل بتایا لیکن جو لوگ چکناہٹ زیادہ پسند نہیں کرتے وہ بی بی آئل ڈال سکتے ہیں زتون کا آئل ڈال سکتے ہیں ہمیں صرف کوئل ڈالنا ہے کوکونٹ آئل ڈال سکتے ہیں لیکن کوکونٹ کا یہ ہے کہ وہ پھر جو نہیں گا کیونکہ یہ ہم نے سوتے وقت ڈیوز کرنا ہے اپنے پیروں پر اس چیز کو ٹھیک ہے تھوڑی سی اللہ ویڈا بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں اس طرح بزار کی کوئی بھی ڈبیوں میں مل جاتی ہے سانی سے نا یا آپ نے دوتل میں تھوڑی سی نا ڈال لیلیں اس کا زیادہ ہی مو چھوٹا ہے ڈال لیلیں اس طرح کٹ کے نا پورے بٹمینی کی اپسول اندر میں چھوڑ لیں اس کو بند کر کے نا آپ نے اس پر اچھی طرح ہلا لینا ہے لکس کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہمارا لیکوڈ تیار ہو گیا یہ ٹھیک ہے آپ نے اب ایسے کرنا ہے کہ اس کو نا آپ نے رات کو نا سوتے ہوئے آپ نے اگر تو آپ کے بالکل نارمل پیر ہیں زیادہ ایڈیاں نہیں پھٹی تب بھی آپ نے اپنے پیروں کو سوفٹ اور پنک کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ نے صرف سیمپل اس کو لگا لینا ہے اس طرح ہم لوشن اپنے اوپر پیروں کے کو نیچے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے سکن بھی صاف ہوگی نیچے سے بھی لیکن جن کے زیادہ پیر پھٹے ہوئے ہیں یا برائیڈ ہیں یا فنکشن وغیرہ یا زیادہ کیر کرتے ہیں تو ان کو طریقہ یہ ہے کہ وہ زلدی زلد چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح لگا کے جتنا ہم لوشن لگاتے ہیں پیروں کے اچھی طریقے سے جو لگ جائے ٹھیک ہے آپ نے ایک شاپر لے کے شاپر کے اندر پیر اپنا ڈال لینا ہے بھریق سا شاپر لے کے چھوٹا جتنا پاؤں جتنا شاپر لے لینا ہے یا پھر فائل پیپر ہوتی ہے ہمارے خانوں پہ لیپیڑنے کے لیے سلو وائٹ کلر کا شعور ہوتا ہے جو ٹھیک ہے وہ والا لے کے اپنے پیر کو اپنے شاپر سے ریپ کر کے نا اوپر سے جرابے چڑھا لینے ہیں جرابے پہن لینے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ساری رات آپ نے سو ہو جانا ہے آپ آٹھ دن ہے اس طرح کریں گے تو اپنے پیروں کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ وہ سوفٹ ہو جائیں گی پوری ایڑیاں جو پھٹی ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گی اور جن کے نارمل پیر ہیں تو وہ صرف جرابے میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جن کو بس لیتنا زیادہ ریزلٹ نہیں چاہیے تو وہ وہ ویسے بھی لکا سکتے ہیں زیادہ ریزلٹ کے لیے ہمیں شاپر پیروں پہ چڑھا آکے یہ لگا کہ اوپر سے جرابے پہنی ہوں گے اور آٹھ دن سلسل یوز کر کے پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اور سردیاں سردیاں اس کو استعمال کرتے رہیں اور یہ مرد بھی یوز کر سکتے ہیں اور خواتین بھی ٹھیک ہے نا جس طرح میں آپ کا بتا رہی ہوں کہ وضو کرنے سے مردوں کو پیر پھٹ جاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے تو ان کو بھی سردیاں میں یوز کروا سکتے ہیں اب ہم پیروں کے لیے بنا رہے ہیں پیروں کے لیے ہمیں اس میں لوشن ڈالنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس لوشن ہے میرے پاس اس طرح نویہ ہے میں وہ ڈال رہی ہوں آپ کو اس طرح خالی کوئی بھی بوتل لے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندرہ آپ نے جو ہے نا بیبی آئل اور لوشن ڈالنا ہے کیونکہ اس میں چکناہٹ کم ہوتی ہے اس طرح آپ نے الویر جیل ڈال لیں یہ آپ جو خوشک سکین والے ہیں نا وہ صرف الویر جیل جو ہے نا یہ ڈال کے نا اس میں یہ ڈال کے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح ہمیں بوسٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے شانر ڈالنا ہے ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو نہ میں بتا دوں یا پھر پار ٹو کر لیں اس کا پھٹا پھٹا میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پھر اتنی لمبی ویڈیو پر دیکھتے کامل ہو گئے بٹا میں ای کے کیپسل ہمیں ڈال لیں اس میں لوشن ڈالنا ہے اور گریسن ڈال لیں اس طرح اگر ہم مکس کر کے چیز کو رکھ لیتے ہیں نا تو وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے اور ہم سے یوز ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور اگر ہم الگ الگ سے یوز کرنے لگے نا پھر وہ ہر کسی کو سستی بڑی ہوتی ہے سردیوں میں تو وہ پھر کہتا ہے کہ کیا میں اس کو یوز کروں کیا میں کروں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ بنا کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی چیزوں کی کوئی جہاں نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا زیادہ ڈالیں کیا کام ڈالیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے سردیوں سردیوں یوز کے لیے یہ دیکھیں اس طرح لپورڈ لانے جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاتھوں کو وائٹ بھی کرے گا اور صاف بھی کرے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی آپ وہاں جائیں اس کو ان ویڈیوز کو دیکھیں ٹھیک ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں جو بھی آپ نے پوچھنا ہے اور سکرائب جب بھی چینل کریں تو پوری ویڈیو دیکھ کے کیا کریں یہاں ویڈیو اور اس کے بعد بیل آئیکن دوائے کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ